ویت منتری نربلا سیترمن لوگ سبا میں بجٹ پیس کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کی چندہ دا نے پی ایم موڈی کے نیتت والی سرکار میں اپنا وشواس جدایا ہے انہیں ایتیہاشک تیسرے کاریکال کے لیے دوبارہ چنا گیا ہے مشکل دور میں بھی بھارت کی ارتیوستات چمک رہی ہیں اس بار کے بجٹ میں مہلہ یوہ گریب اندتاؤں پر کافی فوکس رہا ہیں سرکار چوبز کے اوثر بڑا رہی ہیں دوستوں کو جو بڑی باتوں کیا آگر ہم بات کرے تو پہلی نوکری والوں کے لیے سرکار نے بڑا اعلان کیا ہے ایک لاکھ روپے سے کم سیلری ہونے پر ای پی ایفوں میں پہلی بار ریجسٹر کرنے والے لوگوں کو پندرہ ہزار روپے کی مدد تین قسطوں میں ملے گی ایجگویسن لون کو لے کر بھی بڑا اعلان کیا گیا ہے جنہیں سرکاری یوزناؤں کے تحت کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے انہیں دیش پر کے سرستانوں میں ایڈویسن لینے کے لیے لون ملے گا لون کا تین پرسنٹ تک کا پیسہ سرکار دے گی اور اس کے لیے ای واؤجرز کا لائے جائیں گے جو ہر سال ایک لاکھ سٹوڈنٹس کو ملیں گے بیہار اور انترپردیش کو لے کر سرکار نے بڑے اعلان کیے ہیں انترپردیش کو پندرہ ہزار کروڑ اور بیہار کو اکتالیس ہزار کروڑ روپے کی مدد ملی ہیں بیہار جارکھن پسچ مانگار اوڈسا اور انترپردیش کے لیے انپرا سٹکچرڈ ڈورپمنٹ کے لیے وشیش سکیمیں لائے گئی ہیں کسانوں کے لیے چھ کروڑ کسانوں کے جانکاری لینڈ ریجسٹری پر لائے جائے گی پانچ راجوں میں نئے کسان کریڈٹ کارڈ بھی جاری کیے جائیں گے مدرہ نوٹ کے رکم دس لاکھ سے بڑھا کر بیس لاکھ روپے کر دی گئی ہیں پانچ سو کمپنیاں میں پانچ کروڑ یواؤں کو انٹرنسپ کا وعدہ کیا گیا ہیں مہیناؤں اور لڑکیوں کو لے کر بڑے اعلان کیا گیا ہیں ایک کروڑ گروہ کو تین سو یونٹ تک ہر مہینے بیجنی فری بھی لے گی اس کے لئے دوستو موبائل فون اور پارٹس پر اب کسٹم ڈیوٹی کم کیا گیا ہے یعنی کہ موبائل فون وغیرہ اب سستے ہو جائیں گے سونا اور چاندی کے گہنوں پر بھی کسٹم ڈیوٹی گھٹا کر 6% کر دی گئی ہیں نرملا سیترم نے کہا کہ میڈیسین اور میڈیکل کینسر پیشنٹ کو راحت کے لیے تین دواؤں پر پوری طرح سے کسٹم ڈیوٹی ہٹائے گئی ہیں ایک سرے ٹیو پر بھی ڈیوٹی گھٹا دی گئی سیاں یعنی کہ یہ چیزیں بھی اب دیش پر میں سستی ہو جائے گی ویت منترین نرملا سیترم نے کہا کہ سرکار 500 سیرس کمپنیوں میں ایک کروڑ یواؤں کو انٹرنسپ کی اوثر پردان کرنے کے لیے ایک یوزنا شروع کرے گی اس میں پانچ ہزار روپے پرتی مہا انٹرنسپ بٹا اور چھ ہزار روپے کی ایک مست سہائتہ دی جائے گی بیہار کی وکاس کو لے کر دوستو بڑے وادے کیا گیا ہیں اس دیکھ پولوی شتر کے وکاس کو گتی تیجی سے مل جائے گی سڑک سمپارک پری یواؤں کے وکاس میں بھی موڈ سرکار سہائتہ کرے گی پٹنا پونیا ایکسپریس وے بکسر بادرپور راج مار گیا بودھ گیا راجگیر ویسالی دربنگا اور بکسر میں گنگا ندی پر 26,000 کروڑ روپے کی لاغت سے ایک اترکت دو لین کی پول مارگ کا نرمان ہونے والا ہے نرملا سیدرمان نے کہا کہ محلاؤں اور لڑکیوں کو لا پہنچانے والی یواؤں کے لئے تین لا ترود روپے کا پراؤدان کیا گیا ہیں پوروطر شتر میں انڈیا پویسٹ پیمنٹ بینک کی سو سے آدھک ساکھائیں ستاپیت کی جائے گی راجتے کی خاد سرکسہ سو نشط کرنے کے لئے پول ورم سجائے پر یواؤں کو پورا کیا جائے گا ویساکہ پٹنام چنے اوڈیو کی گلیارے میں کو پاتاپی ستر اور ہریدراباد بینگلوری اوڈیو کی گلیارے میں اور واقل ستر میں وکاس کے لئے بھی فنڈ دیا جائے گا پرائیویکٹ سیکٹر کو ہر ایریا میں سرکار کی سکیپ کے ذریعے مدد کی جائے گی نیشنل کمپنی لوٹ ٹریبینل کے ذریعے تین دسپروں تین لاکھ کروڑ روپے کمپنیوں کو دیئے ویواؤں کی نبتارے کے لئے اترکدر ٹریبینل بنایا جائیں گے اس کے علاوہ دوستو مدرہ لون کی جو رقم ہے اسے دس لاکھ سے بڑھا کر بیش لاکھ روپے کر دے جائے گا ایک کومورس ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لئے پرائیویکٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر سکیمیں لائے جائے گی ویت منتری نے روزگار اور کوسل وکاس کو بڑھاو دینے کے ادیش سے دو لاکھ کروڑ روپے کے آونٹن کے ساتھ پانچ سکیمز کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سال سکسہ روزگار اور کوسل وکاس کے لئے ایک دس ملو 48 لاکھ کروڑ روپے کا پراؤدان کیا گیا ہے ویت منتری نے پرادار منتری کے پیکش کے خصے کی روپ میں محلاؤں کے ماتم سے روزگار سے جڑے کوسل کی کوشنا کی ہیں انہوں نے کہا کہ یوشنائے ای بی ایفوں میں نومینیشن پر آداریت ہوگی جو پہلی بار کام کرنے والے کرمچاریوں کو پہچاننے پر دیان کیندت کرے گی بھارت کی ارتیوستہ میں لگتار ساندار بردی بنی ہوئی ہیں اور بھارت کی مطرہ سپیٹی در یعنی کی جو مہنگائی کے در ہیں وہ بہاستیر ہیں جو کی چار پرتیشت کے لکشت کے اور ہیں بجٹ میں موتی سرکار نے کچھ یوشناؤں پر پرادمکتہ دی ہیں بجٹ میں اس پار ٹرشی، روزگار، سوسل جیسٹس، مینیفیکچرنگ اینڈ سرویس، اینرڈی، اربن ڈیولپمنٹ، ان سب کا اشبار خاص طور پر دیان رکھا گیا ہے دوستو یوہ لوگوں کے لئے موتی سرکار کی طرف سے سب سے بڑا اعلان کیا گیا ہے پانچ ہزار روپے کا ہر مہینے بتا دیا جائے گا بجٹ دوہزار چوئیس میں نرملا ستارہ میں نے کہا کہ دیش کے ٹوپ کمپنیوں میں جیوہوں کو ٹریننگ دی جائے گی جس کے لئے ہر مہینے ٹریننگ کے ساتھ ہی پانچ ہزار روپے معصیف بتا بھی دیا جائے گا یہاں معصیف بتا پرادار منطری انٹرنسپ یوزنے کے تیت بارہ مہینے تک ہی ہوگا اور یوہ بارہ مہینے تک ہی ان کمپنیوں میں انٹرنسپ کر سکتے ہیں دیش کی ٹوپ کمپنیوں کو اگلے پانچ سال میں ایک کروڑ یوہوں کو ٹریننگ دینی ہو جی یہ دوستو بڑا اعلان یوہ ورک کی لئے کیا گیا ہے دیش پر میں دوستو بے روزگاری کو لے کر موڈی سرکار پر جو سوائل اٹھائے جاتے ہیں اس کے بعد یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے دوستو اب ایک بار کے لئے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کیا سستہ اور کیا مہنگا ہوا ہے دیش پر بھی اب سونا چاندی سستہ ہو جگا ہے پلیٹینم پر کسٹم ڈیوٹی گٹ کئی ہیں کینسر کی دوائیں وغیرہ یہ سب بھی سستی ہو جگی ہیں موبائل چارجر وغیرہ سستے ہو جائیں گے مشلی کا بوجن سستہ ہو جائے گا چمڑے سے بنی وستویں سستی ہو جائیں گے رسائن پیٹرو کیمکل سستے ہو جائیں گے اور پی وی سی فلیکس بینر وغیرہ یہ جو سب ہیں نا وہ سستے ہو جائیں گے جو جی موڈی سرکار کی وار سے سونا اور چاندی پر کسٹم ڈیوٹی کام کر کے چھے پرتیشت کر دی گئی ہیں اس کے بعد سونا چاندی کی قیمتی کام ہو جائے گی لیدر اور فوٹ ویر پر کسٹم ڈیوٹی کٹائے گئی ہیں وہیں دوسری وار ٹیلی کوم اپکرن مہنگے ہو جائیں گے اور ان پر لگنے والی کسٹم ڈیوٹی کو پندرہ پرتیشت کر دیا گیا ہے دوستوں جو بھی لوگ ٹیکس پرتے ہیں ان کے لئے بھی بڑی گوشنا کر دی گئی ہیں اب سٹینڈرڈ ڈیڈیکشن کی سیما کو پچاس ہزار سے بڑھا کر پچھترہ ہزار کر دیا گیا ہے اس ویوستہ میں تین لاکھ تک کی آئے پر اب کوئی بھی ٹیکس نہیں لگے گا اور تین سے لے کر سات لاکھ تک کی کمائے پر پانچ پرتیشت کا انکم ٹیکس دینا ہوگا سات سے لے کر دس لاکھ تک کی آئے پھونے پر دس پسٹی کی در سے آئے کر لگے گا دس سے بارہ لاکھ ٹیکسیبل انکم پر پندرہ پسٹی کی در سے آئے کر لگنے والا ہیں اور بارہ سے لے کر پندرہ لاکھ کی ٹیکسیبل انکم پر بیس پسٹی آئے کر لگے گا یعنی کی انکم ٹیکس بیس پسٹی ہوگا اگر آپ بارہ سے پندرہ لاکھ سالانہ کماتے ہیں تو اور جو بھی پندرہ لاکھ سے ادھک کماتے ہیں ان کی آئے پر تیس پسٹی کا آئے کر لگنے والا ہیں اس کے علاوہ دوستو جن بھی اس تانوں پر بارڈ وغیرے کی سکارتیں زیادہ رہتی ہیں وہاں پر بھی بڑا اعلان کیا گیا ہے پچیس ہجار گرامین بشتیوں کو سب ہی موسن کے انکول سڑکے پردان کرنے کے لیے پردان مطری گرامین سڑک یوشنا کا چران چار پرانون کیا جائے گا بیہار میں اکثر بارڈ آتی رہتی ہیں نیپال میں بارڈ نیتن سنرشناؤں کے نیرمان کی یوشنا ابھی تر آگے نہیں بڑھ پائی ہیا ویت مطری نے کہا کہ ہمارے سرکار گیارہ ہزار پانچ سو کروڑ روپے کی انمانت لادر سے ویتی سہائیتہ پردان کرے گی اصلاح جو ہر سال بارڈ سے جوجتا ہے اسے بارڈ پرمندن اور سمدید پر یوشناوں کے لیے سہائیتہ ملے گی بارڈ کے کارڈ ویہاپک نقصان جیلنے والے ہمارشل پردیش کو بھی بہت اکشیس آیتہ کے ماتم سے پونر نرمان کیلئے ستمرتن ملے گا اس کی اترکت 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 جیسے بھو سکلن اور بادل پھٹنے سے کافی نقصان ہوا ہے اسے بھی مدد دی جائے گی آدی واسیوں کے لیے بھی پی ایم موڈ نے بڑے اعلان کر دی ہیں آدی واسی سمدید کی ساماجک آرکت ستیدی میں صدار کے لیے پرادار منتری جانت جاتی ہے انت درام ابھیان شروع کیا جائے گا یہاں آدی واسی بہول گاؤں میں اور آکانسی جلوں میں آدی واسی پریواروں کے لیے سنترکتی کوریش کو اپنائے گی اور اس سے 63,000 گاؤں کو کور کیا جائے گا اور پانچ کروڑ آدی واسیوں کا اس کا فائدہ ملنے والا ہے ویت مانتری نے دیش کے پوروی راجو کی وکاس کے لیے پوروہ دے سکیم گوشنا کی ہیں کیندر سرکار نے بیہار, جارکن, پرشو منگار, اوڈیسا اور آندر پردیش کی وکاس کے لیے پوروہ دے سکیم کی گوشنا کی ہیں اس کے تحت مانو سنسادر وکاس, بنیادی وکاس پر دیان دیا جائے گا اسی یوزنہ میں بیہار کے لیے کئی ساری سوگار سامل ہیں روڈ کنیکٹیویٹی کو بھی بڑھائے جائے گا اس کے تحت پٹنا پوری ایکسپریس میں جسے کئی سارے ایکسپریس میں بننے والے ہیں بجٹ پر کسانوں کی سب سے بڑی مانگ امیسپی کو لے کر کوئی بھی بڑی گوشنا نہیں کی گئی ہیں ویت مانتری نیرملا سترمہ نے کہا کہ سرکار نے ایک مہینے پاہ لے ہی لگ بک سبھی مچھے بسلوں پر بڑی ہوئی امیسپی کی گوشنا کی تھی ساتھ ہی کسانوں کو ملنے والی کسان سامان ندی میں بھی ایجابہ نہیں کیا گیا ہے یہ چھہ ہزار روپے برقرار رہے گی پچھلے کچھ دنوں سے کھبریں چل رہی تھی کہ کسان سامان ندی یوشنا کی راستی کو چھے سے آٹھ یا بھر دس ہزار کیا جا سکتا ہے لیکن پلحال کے لیے یہ برقرار رہنے والی ہیں دال اور درہن کے معاملے میں دیش کو آتمن نربارتا اور ان کے پروڈکشن سٹوریز اور مارکٹنگ پر فوکس کیا جائے گا خاید تیر والی فرسٹو جیسے سرسو مونگ پھلی، سن پلاور اور سویابین کی اتفادن کو بڑھانے کے لیے سٹیٹسی بنائے جائے گی سب یوں کی سپلائی چین کو مضبور کیا جائے گا ان کے سٹوریز اور مارکٹنگ پر بھی فوکس کیا جائے گا راجو کے ساتھ پارٹنسٹر کرگیے کھیتی کسانوں کے لیے ڈیجیٹل انفرسٹرکچر پر کام کریں گے چھے کروڑ کسانوں کی جانکاری لینڈ ریجسٹر پر لائے جائے گی کسانوں کی مدد کے لیے پانچ راجو میں نئے کسان کریڈٹ کارڈ جاری کیا جائیں گے نابات کے ذریعے کسانوں کو مدد دی جائے گے گرامین ارتفعوستہ مضبوط کرنے پر کام ہوگا سرکار نے بتایا کہ 32 پسلوں کی 109 کس میں لائے جائے گی جن پر موسم کی مار کا کوئی اثر نہیں ہوگا